ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنٹ کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نردیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پاک چائنہ بزنس انویسمنٹ فورم کا اجرا خوش آئند ہے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے فیڈبیک چاہیے کوشش ہے سرمایہ کاری کی رہا میں رکاوٹوں کو دور کیا جائے کرونا وارس کی پانچوی لہر اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے ان سی او سی کا کہنا ہے کہ کراچی میں اومیکرون کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد چوان ہو گئی وزیشتہ چار روز سے مذبت کیسز کی شرعہ میں اضافہ رکاوٹ ہوا بلال یاسین پر فارنگ کرنے والے حملہ آوروں کی تصویر منظر عام پر آ گئیں پولیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ ملزمان کی تصویر نادرہ کو بھیجوا دی گئی ہیں مشتبہ افراد کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور وہ جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے اپوزیشن ٹولے کے ہاتھ سے وقت ریت کی طرح نکلتا جا رہا ہے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ 23 مارچ کو مارچ کا اعلان کرنے والوں کو ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ملکی ترقی سنتی ترقی سے وابستہ ہے ہمارے پاس افرادی قوت نوجوان اور ہنرمن لوگ موجود ہیں آئی ٹی کو تھوڑا سہارا دیا تو اس نے نتیجہ دینا شروع کیا مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ چھوٹے چھوٹے ملک کو ان کی ایکسپورٹس دیکھیں کدھر پہنچ گئی ہیں اور ہم بھسے ہوئے وہی تھوڑی سی ایکسپورٹس کے اوپر وزیر آزم نے کہا ہے کہ پاک چائنہ بیزنس انویسٹمنٹ فارم کا اجرہ خوش آئند ہے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے فیڈ بیک چاہیے کوشش ہے سرمایہ کاری کی رحمے رکاوتوں کو دور کیا جائے برامداد بڑھائی بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا پاک چائنہ بیزنس انویسٹمنٹ فارم کے اجرہ کی تقریب سے وزیر آزم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کار کے لیے وقت بہت اہم ہوتا ہے سرمایہ کاری میں وقت کے زیہ کو کم سے کم کر رہے ہیں کوشش ہے سرمایہ کاری میں آنے والی رکاوتوں کو کم کیا جائے ملک تب آگے بڑھے گا جب سنتکاری کو فروح ملے گا سبزیاں بیچ کر ملک کی دولت نہیں بڑھ سکتی تمام ممالک نے ایکسپورٹ کو قومی ترجی بنایا ایکسپورٹ بڑھنے سے ترکی نے ترقی کی جن ممالک نے ترقی کی انہوں نے برامداد بڑھانے پور ترجی دی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی سنتی ترقی سے وابستہ ہے ہمارے پاس افرادی قوت نوجوان اور ہنرمند لوگ موجود ہیں آئی ٹی کو تھوڑا سہارا دیا تو اس نے نتیجہ دینا شروع کیا کرونا کے دوران بھارت کی گروت منفی ہو گئی ہم خوش قسمت ہیں دنیا میں تیزی سے ترقی کرتا چین ہمارا ہمسایہ ہے کوئی بھی اگر معاشرے نے آگے بڑھنا ہے تو جب تک وہ دنیا کو چیزیں زیادہ بیچے گا نہیں وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے اور صرف ہم ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اگرکلچر چیزیں ہم سبزیاں بیچ رہے ہیں اور پیاز بیچ رہے ہیں اس سے تو ملک کی دولت نہیں بننے لگی ملک تو تب آگے بڑھے گا جب وہ انڈسٹلائز کرے گا اور دوسری چیز یہ جو ٹیکنلوجیکل ریولوشن ہے آئی ٹی کی اس کے اندر بھی ہم ہندوستان ہمارے بیس سال پہلے کدھر تھا آج اس کی ایکسپورٹس دیکھیں اور آج ہمیں دیکھیں صرف دو سالوں کے اندر تھوڑا سے ایک سال میں بلکہ تھوڑا انسینٹیف دیا ہے تو تقریباً دگنی ہو گئی ہے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس ہمارے پاس یوتھ ہے ہمارے پاس اتنا پوٹینشل ہے اس چیز کا لیکن اس کے پر بھی توجہ نہیں دی گئی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا کی پانچویں لہر نظر آنا شروع ہو گئی گزشتہ چار روز سے مضبط کیسز کی شرح میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے اور کراچی میں کرونا کیسز کا تناسو پڑا ہے اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں انسی او سی کے مطابق کرونا وائرس کی پانچویں لہر اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا کی پانچویں لہر نظر آنا شروع ہو گئی گزشتہ چار روز سے مضبط کیسز کی شرح میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے اور کراچی میں کرونا کیسز کا تناسو بڑا ہے معاون خصوصی سہت نے کہا کہ آج سے کرونا بوسٹر ڈوزز لگنا شروع ہوں گی ملک میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرح ایک اشاریہ سفر پانچ ہے دوسری جانب مہکمہ سہت سن کے ذرائع کے مطابق کراچی میں اومیکرون کیسز میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے کراچی کے مختلف علاقوں سے دس کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام کیسز لوکل ٹرانسمیشن کے ذریعے پھیلے جبکہ کراچی میں اومیکرون کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد چون ہو گئی ادھر وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی کا اجلاس منقض ہوا جس میں وبا کی بدلتی صورتحال قومی ویکسین مہم اور بیماری کے پھیلاؤں کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں لازمی ویکسینیشن کے لیے سخت اقدامات لینے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں کہا گیا کہ کرونا وائرس کی پانچویں لہر اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے گزشتہ تین روز میں کراچی کی مضوط شرح دو سے چھ پیصد تک پہنچ گئی پانچویں لہر سے بچنے کے لیے شہری ماس کا استعمال اور سماجی فاصلوں کو یقینی بنائے اجلاس میں اجلا کے مطابق بھی ویکسین مہم کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں نیشنل کاؤڈینیٹر انسی او سی میجر جرنل محمد زفر اقبال وفاقی وزیر عمر ایوب اور ڈاکٹر فیصل سلطان بھی شریک ہوئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کی تشخیص کے لیے گزشتہ روز اس وابا سے دو افراد جابا حق ہوئے جبکہ مضبط کیسز کی شرح ایک اشاریہ پانچ پانچ پیسط ریکارڈ ہوئی ہے اس کے علاوہ چھ سو بیالس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے بلال یاسین پر فارنگ کیس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے گزشتہ روز لیگی رہنما پر فارنگ میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامت کر لیا گیا تھا جبکہ فارنگ میں ملوث مبینہ حملہ آوروں کی تصویر منظر عام پر آ گئی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں لیگی ایم پی اے بلال یاسین پر فارنگ کا معاملہ مبینہ حملہ آوروں کی تصویر منظر عام پر آ گئی مسلم لیگ نون کے ایم پی اے بلال یاسین پر فارنگ کیس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے گزشتہ روز لیگی رہنما پر فارنگ میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامت کر لیا گیا تھا جبکہ آج فارنگ میں ملوث مبینہ حملہ آوروں کی تصویر منظر عام پر آ گئی ہے ذرائع کے مطابق فلس نے بلال یاسین پر حملے کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر رکھا ہے اور مختلف مقامات سے سی سی ٹی وی فوٹیج جمع کی گئی ہے اور ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں حملہ آوروں کی نقل و حرکت سامنے آ گئی ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مبینہ حملہ آور نے سبز اور ایک نے کالی جیکٹ پہن رکھی تھی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ مشتبہ حملہ آوروں نے اپنے موہ پر رومال لپیٹ رکھے تھے اور حملے کے بعد کچھ دور جا کر مبینہ حملہ آوروں نے چہروں سے رومال ہٹا دیے تاہم جائے حادثہ سے پچاس میٹر دور لگا سیف سٹی آتھارٹی کا کیمرہ بھی خراب نکلا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مشتبہ ملزمان کی تصویر نادرہ کو بھیجوا دی گئی ہیں مشتبہ افراد کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور وہ جلق قانون کی گرفت پہ ہوں گے واضح رہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماء اور رکن پنجاب اسیملی بلال یاسین 31 دسمبر کو نامعلوم افراد کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے تھے بلال یاسین لیگی کارکن کے گھر موٹر سائیکل پر پہنچے تھے کہ اسی دوران حملہ آور موٹر سائیکل پر آئے اور انہوں نے فائرنگ کر دی جس سے ان کی ٹانگ اور پیٹ میں گولیاں لگی تھیں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امن و آمہ کی صورتحال اتمنان بخش ہے حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اپوزیشن ٹولے کے ہاتھ سے وقت ریت کی طرح نکلتا جا رہا ہے وزیر علیہ پنجاب عثمان بوزدار سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ملاقات کی جس میں سیاسی امور اور امن آمہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا راول پنڈی میں فلاہ آمہ کے جاری منصوبوں پر پیش رفور بات چیت کی گئی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت راول پنڈی کے عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہی ہے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امن آمہ کی صورتحال اتمنان بخش ہے حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لئے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی وزیر آزم عمران خان کی قیادت میں حکومت پہلے سے زیادہ مصبوط ہے اور مدت پوری کرے گی شیخ رشید کا کہنا تھا کہ 23 مارچ کو مارچ کا اعلان کرنے والوں کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی اپوزیشن ٹولے کے ہاتھ سے وقت ریت کی طرح نکلتا جا رہا ہے اس موقع پر وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ سیاست میں رواداری برداشت اور بھائی چارے کے قائل ہیں شرافت شفافیت اور دیانت کے اصولوں پر چلتے ہیں نفاق کے بیچ پونے والوں کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے ماضی میں سیاسی انتقام کے کلچر کو پروان چڑھایا گیا الزامات لگانا اور دشنام ترازی ہمارا شیوہ نہیں ہماری حکومت نے سیاسی انتقام کی منفی سیاست کو ختم کیا ہے منفی رویے اور انتشار کی سیاست ملکی یک جہتی اور استحکام کے لیے نقصان دے ہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا معاشی تہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں do not live in a fool's paradise بوشرا خان سارا سانہ کادی کاؤک پارو کی نردن زلفکار سوبہ شکیل تیک ٹی بی پاکستان